صرف سیٹوں کا نہیں ہے یہ معاملہ وہاں پر بھی اٹکاو ہے کہ یہ دو تہائی اکثریت آخر حکومت کیوں حاصل کرنا چاہتی ہے اور پھر اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے کہ یہ صرف معاملہ سیٹوں کا نہیں ہے اس میں دو تہائی اکثریت بھی ایڈ سٹیک ہے دو تہائی اکثریت کی بنیاد پر پھر یہ آئین کے ساتھ کھلوار بھی کریں گے ان کے موں میں نوالہ ڈالا گیا جب چبانہ نہیں آتا تھا جوڑا بھی ان کے لیے ہلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین عمران خان کی سائفر کیس میں رہائی کے بعد اب تحریک انصاف کا مخصوص نشستوں کا کیس عدالت میں زیر اسمات ہے نوال لیگ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر یہ مخصوص نشستیں حاصل کر لی تھی آج مصطفان واز کھوکر نے حکومت کا اصل چیرہ بینکاو کیا کہ یہ اصل میں مخصوص نشستیں حاصل کر کے دو تائی اکثریت حاصل کر کے اس ملک کے ساتھ کون سا کھلوارت کرنا چاہتے ہیں آئیں پہلے مصطفان واز کھوکر کی یہ گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں راجہ صاحب جب سپریم کورٹ میں یہ آج تیرا رکنی بینک بیٹھا ہوگا ہے پچھلے دو باتیں بڑی انٹریسنگ لی پوری پاکستانی قوم کے اب تو سامنے بہت اچھا فیصلہ ہے میں دوبارہ شاباشی دوں گا جسٹس سطر نے سٹارٹ کیا تھا سامبات دائی کورٹ سے اور قاضی فائز عیسیٰ کا کے لوگوں کو براہ راز دکھا رہے ہیں لیکن ان کی ابزرویشن جسٹس سطر کہہ رہے ہیں وہ ووٹر بنیاد ہے سیاسی پارٹی سیمبل اس کا صرف فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سیاسی جماعت سیاسی رہتی ہے جسٹس منیب کہہ رہے ہیں یہ سارے ازاد بھی پی ٹی آئی والے تھے الیکشن کمیشن کا غلط فیصلہ تھا سپریم کورٹ نے ربر سٹیم کیا رہا یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ کا تھا ہیڈ وہ کر رہے تھے تو جسٹس مند و خیل بھی تو ہمیں ایک کلیر کٹ ڈیوائیڈنگ لائن نظر آتی ہے قاضی صاحب کے درمیان میں اور کچھ فیلو ججز کے درمیان میں کیا آپ نے بھی محسوس کیا کچھ ایسا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں آزاد امیدوار تصور کیا میں خود بزاتے خود میں گیا عدالت میں ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے ہمیں الیکشن کمیشن کے پاس بھیجا میرا واقف یہی تھا کہ اگرچہ آپ نے ہم سے ہمارا سیمبل چھین دیا ہے بلے کا سیمبل لیکن اس کے باوجود ہم پی ٹی آئی ہی کے امیدوار ہیں ہم نے اپنے جو نامینیشن پیپر داخل کیے ہیں اس کے ساتھ پکٹ جو لگایا ہے وہ پی ٹی آئی کا جاری کرتا ہے ہم نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا امیدوار کہا ہے لہٰذا ہمیں پی ٹی آئی کا امیدوار تصور کیا جائے الیکشن کمیشن نے ایک تفصیلی فیصلہ لکھا جو یہ بحث ہو رہی تھی یا گفتگو ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں اس کے بعد وہ فیصلہ پڑھ کے ان کو سنایا گیا تو مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ میں ایک طرح سے تاجب بھی تھا اور ایک وضاحت بھی آ گئی کہ ہمیں الیکشن کمیشن نے سب کے باوجود آزاد امیدوار قرار دیا اور ہم نے جب الیکشن لڑا تو ہمیں آزاد مانا گیا الیکشن سے پہلے ہمیں صرف وہ سمبل پیش کیے گئے جو آزاد امیدواروں کے لیے تھے بلے کا سمبل اس میں تھا ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم انفرادی طور پر بلے کا جو نشان ہے وہ لے سکتے یہ تمام بات اب وضاحت کی جانب بڑھ رہی ہے ملک صاحب اگر ایک نکتہ ایڈ کر سکوں گا آپ اجازتیں یہ صرف معاملہ سیٹوں کا نہیں ہے اس میں دو تہائی اکثریت بھی ایڈ سٹیک ہے دو تہائی اکثریت اگر یہ سیٹیں حکومتی اتحاد کے پاس رہتی ہیں تو پھر ان کے پاس دو تہائی اکثریت بھی ہے اور اسی دو تہائی اکثریت کی بنیاد پر پھر یہ آئین کے ساتھ کھلوار بھی کریں گے آئین کے اندر نئی چیزیں بھی انٹروڈیوز کرائیں گے اور ایک شبہ ہے جس میں یہ بات بڑے کافی لوگ کر رہے ہیں کہ شاید چیف جسٹس کی جو پوسٹنگ جو پوسیشن ہے وہ ٹینیو بیسٹ کر دی جائے تین سال کے لیے کر دی جائے تو یہ معاملہ صرف سیٹوں کا نہیں ہے یہ معاملہ وہاں پر بھی اٹکاو ہے کہ یہ دو تہائی اکثریت آخر حکومت کیوں حاصل کرنا چاہتی ہے اور پھر اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں یہ گورنمنٹ کے اندر پر یہ میل آف آئی ڈی بھی ہو سا ہے یہ میل آف آئی ڈی ہے بڑے ہائی پروفائل پروٹیکل کیسیز ہیں تو ایسے موقع پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹینیور بیسٹ تین سال کر دے تھے جی برکل اور پھر صرف یہاں پر معاملہ یہی پر نہیں رک جاتا جو فارم فورٹی فائی وار فورٹی سیون کی جو کانٹروورسی ہے کہ اب جس طرح اسلامباد میں جو تینوں مسلم لیگ نون کے ایمین ایز ہیں وہ ٹرگینل کے سامنے پیش کر ہونے سے انکاری ہو گئے ہیں جیس سے ستار جھنگیری کے خلاف اب تو انہوں نے دخواست دائر کرتی ہے اب یہ ایشن چلے گئے ہیں اب معاملہ صرف اتنا ہے کہ چلیں علی بخاری صاحب جو میرے مقابلے میں الیکشن جیتے ہیں یا شعیب شاہین صاحب جو اصل میں جیتے ہیں اگر ان کے اور میرے میرے मیچ کر رہے ہیں فارم فورٹی فائیس جو ادالت نے میچ بھی کیے اور وہاں پر وہ میچ ہو بھی گئے تو آپ کے فارم فورٹی فائیس جو آپ کے پاس ہیں وہ کسی کے ساتھ تو میچ کریں چلیں علی بخاری صاحب کے ساتھ نہیں کرتے شویب شاہین صاحب کے ساتھ نہیں کرتے مصطفیٰ نواز کھوکر کے ساتھ نہیں کرتے جماعت اسلامی کی امیدوار کے ساتھ نہیں کرتے تحبیقی لعبیق کے ساتھ نہیں کرتے کسی کے ساتھ تو آپ کی فارم پوٹی فائیو میچ کریں اس لئے تو انہوں نے کہا جاجب بدلیں علوی صاحب کس سے بات کرنا چاہتے ہیں دکھائی گا اچھا اس گھر کا مالک کون ہے اچھا میں باہر مالی سے اگر بات کروں گا چوکیدار سے کرنوں چوکیدار اگر مالک ہو اس گھر کا نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں چوکیدار اگر اس گھر کا مالک ہے تو وہ بات کر لے اگر اس نے خمزہ کیا ہوا ہے تو وہ بات کر لے مگر سنو نا بات سو چلوں تو بات کس سے کرو گے ٹھیلے پر جو مال بیچ رہے اس سے بات کرو گے دوسری جگہ جاگر کہو گے کہ ٹھیلے پر مجھے دو کھیلے چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میڈیا کے ذریعے میں بات کرتا رہوں گا اسٹیبلشمنٹ سے اور اسٹیبلشمنٹ میڈیا کے ذریعے بات کرتی رہے یہ تو بات ہوگی کوئی اچھا دو سال تین سال ہو گئے میڈیا کے ذریعے بات ہو رہی وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے تو ایسے بات چیتے ہیں بلال صاحب آپ کو فارمیل پریزیڈنٹ کی گفتو سن کے اچھا لگا اگر ٹھیلے والا اور مالی اس سے نہیں بات کریں گے اصل میں تو جی انہوں نے یہ تو یقینا جو بات کر رہے ہیں اس پر ان کی کنسسٹنسی رہی ہے چونکہ یہی وہ شخص تھا جس نے عمران خان کی حکومت جانے کے بعد جب عمران خان نے بار بار دعویٰ کیا کہ باجواہ صاحب نے میری حکومت گرائی ہے وہی باجواہ صاحب جن کو پہلے یہ کہتے تھے کہ ان سے بہتر ڈیموکرائٹ کوئی نہیں ہے ٹی وی پہ ہی آکے کہتے تھے تو انہی باجواہ صاحب کے ساتھ پھر انہیں ایک ملاقات کی جو بروکر کی آرے فلوی صاحب نے دو ملاقات پہلے چل کے آرمی آس گئے ان سے بات کی پھر پریزنٹ آس میں دو ملاقاتیں عمران کی کرائی اور اسی ملاقات کے تحت عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا انہی باجواہ صاحب کے کہنے کے اوپر کہ انہیں کے پی اور پنجاب کی اسمیلیاں ڈیزولف کرنی ہے یہ اطراف عمران خان صاحب نے ٹی وی پہ کیا ہے تو دیکھئے یہ وہ شخص ہیں اور یہ وہ جماعت ہے کہ آج بھی یہ بات اس لیے جاتے ہیں کہ آج پھر سے وہ بیساکھیوں کی تلاش میں انہوں نے کسی اور سے اس لیے بات نہیں کرنی کیونکہ وہ اسی بیساکھی کی تلاش میں ہیں جس پہ ان کی پری گورنمنٹ ٹائم بھی چلا ان کے دھرنے بھی چلے ان کی کرسیاں بھی لگائی گئی ان کا ٹی وی کوریج بھی ہوئے ان کی حکومت بھی چلائی گئی ان کے موہ میں نوالہ ڈالا گیا جب چبانہ نہیں آتا تھا تو جبڑا بھی ان کے لیے ہلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں راجہ صاحب یہ مالی والے اور اٹھے لے والوں کی مثالیں اور گھر کے مالک سے کرنے والی باتیں میرے خیال میں آپ سیاسی لوگ ہیں سیاسی طور پر ایک دوسرے سے انگیج کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا دیکھیں اصول کے طور پر تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں سیاسی لوگوں کو بات آپس میں کرنی چاہیے لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہماری بات کا براخر کوئی وقت نہیں ہوتی ہم جو مرضی آپ اس میں بیٹھے ہیں جب ہمار میں جمہوریت کے لیے نعرے بلند کرتے ہیں کل الیکشن ہوگا وہ آئیں گے اٹھا کے سب تلپٹ کر دیں گے آپ لاکھ کی لیٹ سے جیتے ہیں آپ پچاس ہزار کی لیٹ سے جیتے ہیں فرق نہیں پڑے گا پی وی میڈیا بند ہو جائے گا پوٹر ایکس بند ہو جائے گا یہ سیاست کی باتیں تو نہیں ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آریف علوی صاحب کہ ان کے ہاتھ پہ کیا ہے جس پہ ہم ان کے ساتھ کو فکر کریں جو ان کے اب مالک ہیں اور آپ اگر کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چہتر سال سے وہی مالک ہیں ہر حکومت پہ وہی حاوی ہوتے ہیں تو جب تک ان سے بات نہیں ہوگی کہ بھئی آپ ہٹ جائیے اور یہ بات ہر شخص ہر جماعت اپنی سطح پہ کر سکتی ہے لیکن ان کی اس وقت کوئی ہمیں نیت نظر نہیں آتی ہے تو بہت خوش ہیں کہ ہم تمام نظام پہ غالب ہوں ان کی پشتنائی سے ادالتوں کو بند کریں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ آٹھ فروری کو جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا جو راجہ صاحب کا جو آرگیومنٹ ہے وہ آرگیومنٹ اس لیے میرے نزدیک اس لیے ویلیڈ نہیں ہے کہ اگر آپ نے نو مئی نہ کیا ہوتا تو پورا ملک سڑکوں پر ہوتا تو اپنے حصے کی غلطیوں کو بھی تسلیم کریں صرف سیاست پر فوکس رکھیں سیاست پر آپ فوکس رکھیں گے آج اسٹیبلشمنٹ اور جڈیشری کی لڑائی ہے اس لڑائی کا پھل آپ ہی نے کھانا ہے دو ہفتے بعد بجٹ آ رہا ہے اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس لگنا ہے بجلی گیس کی قیمتیں مہنگی ہونی ہے سارا بینیفٹ آپ کو مل لیں تو ستارہ لوگوں کے ساتھ اگر بینظیر ایک اپوزیشن کر کے مسلم لیگ نون کی حکومت کو آگے لگا سکتی ہے تو آپ بانوے لوگوں کے ساتھ کیوں اپوزیشن نہیں کر سکتی ہے مصطفال خوکر صاحب جو آپ کو سٹیٹمنٹ ابھی جڈیز کی میں نے سنوائی ہے اس میں مجھے جڈیز کے ذہن میں کہیں کوئی بہام نہیں لگتا مجھے ساتھ سنوں تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں منیب صاحب سنے ہیں تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں ساتھ مندوخیل صاحب نے پہلے بولا ویکازی صاحب نے بھی بولا پی ٹی آئی کے بندے پی ٹی آئی کی ہیں سیاسی جماعات سیمبل صرف فسلیٹیٹ کرنے کے لیے سیاسی جماعات رمین سیاسی جماعات تو یہ تو کنسپٹ ہے ان کا بڑا کلیر ہے کوئی کنفیون تو مجھے کام میں نظرہ دیئے ملک صاحب پورے ملک میں کلیریٹی ہے پوری لیگل فرٹرنٹی میں کلیریٹی ہے تو کنفیون کام پر ہے کنفیون یہ ہے کہ جہاں سے الیکشن کمیشن نے احکامات لیتے ہوئے انہوں نے غلط فیصلے کیے انہوں نے ڈپرائیو کیا سب سے پہلے الیکشن سیمبل سے طریقہ انصاف کو اس فیصلے کے اوپر مہر لگائی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی عدالت نے اور پھر جب وہ لوگ الیکٹ بھی ہو گئے انڈیپینڈنٹلی الیکٹ ہو گئے اور پاکستان کے لوگوں کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کو صرف اتنا پتا تھا کہ فلانا شخص ان کے حلقے میں ایک مخصوص جماعت کا طریقہ انصاف کا امیدوار ہے کئی جگہوں پہ تو تین تین چار چار الیکشن سیمبل تھے کہیں بینگن تھا کہیں کریلا تھا کہیں چمٹا تھا چمٹا جوتا پتہ نہیں کیا کچھ تھا اور اس کے باوجود ہمارے ملک کی بہت بڑی کثیر تعداد دہی حلقوں میں رہتی ہے نشانات کا سمجھانا ایک بہت بڑا ایک امیدوار کے لیے چیلنج ہوتا ہے اس کے باوجود لوگوں نے جب اس جماعت کے لیے مورٹ کرتی ہے آپ نے جسٹس منیب کے الفاظ اگر سنے ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ربر سٹیم کی طرح اس کے اوپر ملک گئے اور یہ ہماری جوڈیشل ہسٹری میں یہ اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھا جائے گا یہ فیصلہ یہ ملک لوگوں کی عوام کی طاقت سے الیکٹ ہوئے لوگ اس ملک کو چلائیں گے یہ بنیادی چیز ہے جس کی اوپر ہمارا سارا نظام کھڑا ہے بنیادی طور پر وہ ووٹر ہے جو ملکہ کردہ پورا سسٹم بلال صاحب لیکن یہ ووٹ کو عزت دو کہ نعرہ آپ نے بھی بڑا لگایا تھا یہ بنیادی بات گھوم پھر کے وہی پہ آتی ہے اس ووٹر کو عزت دینی ہے جو آپ دیتے نہیں ہے آپ کو سوٹ کرتا تھا اس وقت تو نعرہ لگایا ابھی آپ نے بھی چھوڑ دی ہے اس فیصلے نے شاید دوبارہ اس ووٹر کو عزت دینی ہے نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ آج بھی اب پی ٹی آئین ہے اور ہمارا نعرہ جی وہی پہ قائم ہے ہم اسی طرح ہی قائم ہیں بلکل اس میں آج بھی کسی بھی قسم سے کسی بھی قسم کا آج فرمی کو ختم نہیں ہو گیا تھا دیکھئے ہم نے الیکشن لڑا ہے ہم تو خود مطمئن نہیں ہیں جس تعداد سیٹوں کے ہمیں ملی ہے مگر دیکھئے جہاں تک بات ہے ان سیٹوں کی دیکھئے پی ٹی آئین نے خود آنکھیں کھول کے سنی اتحاد کانسل جوائن کی یہ جانتے ہوئے ان کے قانون دان بڑی اپنی طرف سے سارے وقلاء انہیں فرنٹ روپے بٹھائے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات اس کے بعد انہیں شور مچا ہے نہیں جی ہمارا یہ ہے ہمارا وہ ہے they knew exactly the fact کہ سنی اتحاد کانسل نے کوئی سیٹ سے کوئی الیکشن کنٹیس نہیں کیا جنرل سیٹ پہ وہ کوئی ان کے لوگ جوائن نہیں کیا مطمئن صاحب نے گلشنا روز اس کیو پر کہتے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو انہیں بتانا جائی تھا پہلے انہیں پارلیمنٹری پارٹی ڈیکلیئر کیا سنی اتحاد کانسل کو پھر کہا کے نہیں تمہیں ریزر سیٹیں نہیں ملیں گی تو وہ کہتے ہیں آپ کو پہلے بتانا جائی تھا سپریم کورٹ نے ان کا تو کلیم سر آپ نے ان کی سیٹیں لیوئی ہیں اب یہ سیٹیں ہاتھ سے جائیں گی تو آپ پروٹیکلی بہت دہبے لگے دیکھئے 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 بات یہ الیکشن کمیشن نہیں فیصلہ کیا ان سیٹس کا ایک فیڈ ڈیسائیڈ ہوا الیکشن کمیشن نے دائی ان کیا کہ سنی اتحاد کانسل کی نئی بنتی اور اس کے بعد جو رمیلنگ جماعتیں تھیں پارلیمان میں ان کو سیٹس اوکیٹ کی گئی اب آج دیکھئے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زہر بیعث ہے اگین آئی ویل سیدس اور پی ٹی آئی کے دیگر سیسی جماعت کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں کوئی غلط نہیں تھی دیکھئے اب یہ معاملہ چونکہ عدالت میں ہے اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ہمارا موقف تھا اور ہے کہ کوئی آئین میں قدر نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی جماعت کو ہی جوائن کریں اس میں شامل ہوں جس نے ایریکشن لڑا ہو یا جس کی کوئی سیٹ ہو پارلیمان میں دیکھئے یہ معاملہ ایک اصول پر چلتا ہے اصول کیا ہے کہ جو سیٹیں موجود ہیں پارلیمان میں ایک پارٹی کی شکل میں موجود ہیں آج سننی اتحاد کانسل کی شکل میں موجود ہیں ان کو مخصوص نشستوں میں جو خواتین اور اقلیتوں کے لیے ہیں ان میں ان کو تناسب کے حساب سے اپنا حصہ ملنا ہے یہ ہے اصول ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی مصطفیان وائز کھوکر نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اور بات صرف مخصوص نشستوں کی نہیں بلکہ دو تہائی اکثریت کی ہے کیونکہ نون لیگ اس ٹائم پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح مخصوص نشستیں مل جائیں اور ان کی دو تہائی اکثریت کمپلیٹ ہو جائے مصطفیان وائز کھوکر نے کہا کہ اگر ان کو دو تہائی اکثریت مل جاتی ہے تو یہ آئین کے ساتھ بہت بڑا کھلوار کریں گے مصطفیان وائز کھوکر نے کہا کہ سب سے پہلا ان کا پلین یہ ہے کہ یہ کاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں اور ایسے ایسے آرڈیننس پاس کریں گے جس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کیا جس کے تحر ٹربیونل کے لیے انہوں نے ریٹائر ججز کو منتخب کرنے کا آرڈیننس پاس کر کے سامنے لائے اس سے حکومت کا اصل پلین سامنے آ گیا حکومت دو تائی اکثریت حاصل کر کے اصل میں کرنا کیا چاہتی ہے مصطفیان وائز کھوکر کی اس ساری گفتگوپ پر نون لیگی رانہ عسان افضل جردن جکائے شو میں بیٹھے رہے اور کوئی بھی بات نہ کر سکے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے یہ مقصود نشستیں تحریک انصاف کو ملیں گی یا پھر دوبارہ سے ان مقصود نشستوں کو باقی پارٹیوں کے اندر باندیا جائے گا اب اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ